تو آخر آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ کیسے ہم کسی کی کال ڈیٹیل نکال سکتے ہیں اپنے موائل فون پر ویسے ابھی تک آپ نے یوٹیوب پر اور گوگل پر جا گیا کافی گہرائی سے آپ نے اس کے اوپر ادھیان جرور کیا ہوگا یعنی کی سٹڈی کی ہوگی لائک یوٹیوب پر آپ نے کافی ویڈیوز ایسے دیکھ لیا ہوں گے ابھی تک جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے موائل فون پر کسی کا بھی کال ڈیٹیل آسانی سے نکال سکتے ہیں ایکچول میں وہ آپ کو ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے بولتے ہیں اور اس ویڈیو کے ٹوٹوریل میں آپ کو یہاں بھی بتاتے ہیں کہ کیسے آپ دو منٹ میں یا پھر پانچ منٹ میں کسی کا بھی کال ڈیٹیل نکال سکتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو ایک مہنے پرانا ہو یا پھر چھے مہنے پرانا ہو یا پھر ایک سال پرانا ہو وہ آپ کو ایک لائف روپ کے تھرو بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور جس بھی نمبر کا آپ کو کال ڈیٹیل نکالنا ہے اس نمبر کو آپ یہاں پر انٹر کیجئے گا اور اس کے پاس اوٹی بھی جائے گا اس اوٹی بھی کو فیل کرنے کے بعد آپ اس کا پورا مطلب کال کا جو ڈیٹیل ہے کال کی جو ہسٹری وہ نکال سکتے ہیں سو ایکچول میں کیا یہ پوسیبل ہے اور اگر یہ پوسیبل ہے تو یہ کس طرح سے کام کرتا ہے جانتے ہیں گائز آج کے اس ویڈیو میں اور ساتھ ہی آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو یہاں بھی بتاؤں گا کہ کیا واقعی ہم کسی کا بھی کال ہسٹری جو کال ڈیٹیلیں وہ نکال سکتے ہیں وہ بھی جینوین طریقے سے اور کیسے نکال پائیں گے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سو ہیلو ویڈیو نمشکار میرا نام ہے پوان آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل آرپس پوان کو سو گائز آپ نے یوٹیوب پر کافی سارے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد اور گوگل پر آرٹیکل پڑھنے کے بعد آپ کو اس میں ایک اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے اس اپلیکیشن کو جیسے ہی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو جب آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں تو وہاں پر ایک آپ کے پاس انٹریفیس آتا ہے اور وہ آتا ہے ایلاو پرمیشن کے لیے جس میں وہ آپ سے کچھ پرمیشن مانگتا ہے اور وہ پرمیشن ہے کہ آپ کا جو کانٹیکٹ بک ہوتی ہے اس کی پرمیشن اسے چاہیے ہوتی ہے دوسرا آپ کا جو ایس ایم ایس ہے اس کا جو ان بوکس ہے اور تھرڈ ہوتا ہے آپ کا کال لوگ آگائز کال لوگ وہ ہے جس میں آپ کے انکمینگ کول آتی ہے آپ کی آؤٹگوئنگ کول کا ڈیٹیل رہتا ہے اور آپ کی اس میں میسٹ کولز کی ڈیٹیل رہتی ہیں اور آپ نے کس سے کتنے سمیں تک بات کی وہ سارا ڈیٹیل آپ کو آتا ہے کال لوگ میں تو یہ سب تینوں کی ان تینوں کی پرمیشن مانگتا ہے یعنی ان تینوں کی پرمیشن آپ الاؤ کر دیتے ہیں ایکسس دیر دیتے ہیں انہیں تو یہ آپ کو کال ڈیٹیل پروائیڈ کروا دیتا ہے لیکن گائز آپ کو میں بتا دوں اس ایپلیگیشن کے تھرو جو ہمیں کال کی جو ہسٹری یہ نکال کر جو دیتا ہے وہ ایکچول میں ہمارے موائل فون کی ہی دیتا ہے یعنی کہ میں سیدھے شبدوں میں کہوں کہ جیسے آپ اس ایپلیگیشن کو اپنے فون میں ڈاؤنلوڈ کریں گے ٹھیک ہے تو جب آپ نے اس ایپلیگیشن کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو اس سمیں آپ نے پرمیشن کو الاؤ کیا تھا کچھ جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی تو یہ اسی پرمیشن کے جریعے آپ کے موائل فون کا جو بیک اپ ہے کال لوگ کا کانٹیکٹ بک کا اور ایس میس کا جو یہ جو بیک اپ ہے وہ پورا بیک اپ اپ اٹھا کر اس ایپلیگیشن کو ہمیں پروائیڈ کروا دیتا ہے کہ یہ آپ کی کال ہسٹری ہے لیکن گائز ہمارا سوال ابھی بھی وہی کا وہی ہے کہ آخر ہم کسی کا کال ڈیٹیل اپنے فون میں کیسے نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں کچھ اور انفرمیشن آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلے گائز آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کسی بھی ایلیگل طریقے سے کسی کا بھی کال ڈیٹیل اپنے موائل فون پہ نہیں نکال سکتے ہیں تو جو اس کا جینون طریقہ ہے وہ یہاں ہے گائز جیسے مال لو آپ کو اپنا کال ڈیٹیل نکالنا ہے تو پہلے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کون سے سیم کارڈ یوز کر رہے ہیں اس سیم کارڈ کا آج کل ہر ٹیلیکوم کمپنی نے اپنے سمارٹ اپ پلیئر سٹور پہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں جیسے آپ نے گائز دیکھا ہوگا مای اٹل کا ہے یا پھر جیو کا ہے ووڈا فون والوں کا ایک اپنا اپلیکیشن ہے تو گائز آپ ان اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر کے جس بھی ٹیلیکوم کمپنی کا آپ کا نمبر ہے آپ اس نمبر کو اس میں لوگن کیجئے اس نمبر پہ ایک اوٹی پی آگا وہ اوٹی پیو کو آپ انٹر کیجئے اور اس کے بعد آپ کا کال کا جو ہسٹری ہے یا پھر اسمس کی ڈیٹیل ہے وہ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اب یدی یہاں پر کسی اور کا کال ڈیٹیل آپ کو نکالنا ہے تو کنڈیشن کے اکورڈنگ آپ نکال سکتے ہیں یا آپ کسی اپنے فرینڈ کا نکالنا چاہ رہے ہیں اپنے بھائی کا نکالنا چاہ رہے ہیں اپنے فیملی ممبر کا کسی کا نکالنا چاہتے ہیں تو فیملی ممبر کا میں ایکزامپل اس لیے دے رہا ہوں تاکہ وہ اوٹی پی بتا سکے اب کوئی ایسا پرسن آپ کو اوٹی پی نہیں بتایا گا بھیسک بھلے ہی آپ اسے اچھے سے جانتے ہو لیکن اوٹی پی کے لئے فیری بھی وہ آپ سے پوچھے گا کی اوٹی پی کیوں چاہیے تجھے میرے فون پر آیا ہے اوٹی پی کیونکہ آج کا لوگ سترک ہے اور ویسے ہونے بھی چاہیے کہ کسی کو بھی اپنا جو ون ٹائم پاسورڈ جو اوٹی پی آتا ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہیے تو یہاں پہ ایک وہ آ جاتا ہے کہ آپ نہیں لے سکتے ہیں یعنی کہ جانون طریقے سے آپ ان کو یا تو بتانا ہوگا یا پہلے آپ ان سے discuss کر سکتے ہیں کہ مجھے آپ کا call history نکالنا ہے as a purpose knowledge purpose کے لئے تو وہ permission دے کر تو وہ آپ کو یہ بھی بول سکتے ہیں کہ تو اپنے sim کے اوپر experiment کر سکتا ہے کہ کیسے call detail نکال سکتے ہیں تو لے دیکھیں یہاں پہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ کیسے آپ call detail نکال سکتے ہیں تو دوسرا person guys یہاں پہ call detail نکال سکتا ہے ہماری permission کے بینا بھی وہ ہے government authority یعنی کی police وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی آپ کی permission کی ضرورت نہیں ہے in case guys آپ کے اوپر case ہو رکھا ہے اور اس case میں آپ کا call بھگوان نہ کرے کہ آپ کے اوپر ایسا کوئی case ہو example دے رہا ہوں اور اگزی اس case میں victim کے call کی history کی detail کی اوشکتا ہے یا پھر call detail نکالنے کی ضرورت ہے تو اس case میں police وہاں پہ اس victim کی call کی جو history وہ نکال سکتی ہے I hope guys آپ کو یہ ویڈیو informative لگا ہوگا اور ساتھ میں guys آپ کو یہ جان کر بھی اس میں ملی ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ آپ کا time west کر رہے ہیں اور بے فضول کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور بے فضول کے article پڑھنے کے لیے جس میں آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ کسی بھی third party کی application یعنی کہ third party application کی مدد سے آپ کسی کا بھی call detail اپنے فون میں نکال سکتے ہیں جو کہ impossible ہے ایسا مطلب ہو ہی نہیں سکتا ہے سو guys فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اور یہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا guys بہت بہت دھنے والد میں ملتا ہوں جلدی کسی ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک آپ دیکھتے ہی ہمارے چینل کو اور چینل کو دیکھنے کے لیے آپ کا guys بہت بہت دھنے والد جائے ہند وندے مہترم